اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے غلام مصطفیٰ انگلیش ویڈ ایج جی ایم چنل کے ساتھ ایک بار پھر آزر ہوں گائز اور دیکھنے والے ہیں آج روزانہ کے جملے جو کہ ہم انگلیش لینگویج میں استعمال کر کے ہم روز ملہ کی زندگی میں استعمال کر کے انگلیش آسانی سے سیکھ سکتے ہیں تو گائز چینل پر جو نئے لوگ ہیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور دوستوں میں شیئر کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کوئی بات کیے guys ہمارا پہلا جملہ ہے sitting beside me don't do such things such things کا مطلب ہوتا ہے ایسی حرکتیں مطلب کوئی حرکتیں کرنا میرے پاس بیٹھ کر ایسی حرکتیں نہیں کیا کرو sitting beside me don't do such things I am regarding you regarding کا مطلب ہوتا ہے دوستوں لحاظ کرنا کسی کا لحاظ کرنا کسی کی respect کرنا میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں I am regarding you it will be under the book یہ کتاب کے نیچے ہوگی under کا مطلب ہوتا ہے guys نیچے کسی چیز کے نیچے under ہم یوز کرتے ہیں it will be under the book یہ کتاب کے نیچے ہوگی he was going to bump into the wall وہ دیوار سے ٹکرانے والا تھا bump into کا مطلب ہوتا ہے guys ٹکرا جانا کسی سے آپ ملنے جا رہے ہیں اچانک آپ کی نیت نیت نہیں ہے اس سے ملنے کی اور کوئی آپ کے سامنے آگیا آپ سے ٹکر آگیا تو اسے bump into کہتے ہیں he was going to bump into the wall وہ دیوار سے ٹکرانے والا تھا if he gets cold he will pass away اگر اسے سردی لگ گئی تو وہ مر جائے گا gets cold کا مطلب ہے سردی لگنا اور pass away کا مطلب ہے دوستو مر جانا ٹھیک ہے if he gets cold he will pass away I have a bone to pick with you مجھے تم سے شکایت ہے have a bone to pick with کا مطلب کر رہے ہوگے تم ہی پریشانی میں ہوگے you can't save your skin تم نہیں بچ سکتے save your skin کا مطلب ہے بچنا you can't save your skin تم نہیں بچ سکتے everybody is selfish at present اس وقت ہر کوئی خودگرز ہے selfish کا مطلب دوستو سب کو پتا ہوگا خودگرز ہے اس کے مائنے everybody is selfish at present اس وقت ہر کوئی خودگرز ہے he lacks wisdom اس میں اکل کی کمی ہے lacks کا مطلب ہوتا ہے کمی wisdom کا مطلب ہوتا ہے اکل he lacks wisdom اس میں اکل کی کمی ہے have you got used to کیا تمہارا دل لگ گیا ہے have you got used to do not gesticulate ہاتھ سے اشارہ مت کرو gesticulate کا مطلب ہے ہاتھ سے اشارہ جیسے gesture ہم کرتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں بات کرتے وقت do not gesticulate ہاتھ سے اشارہ مت کرو it is his teasing word یہ اس کی چھیڑ ہے چھیڑ مطلب کسی چیز کو چھیڑ نہ مطلب کسی انسان کو ہم چھیڑتے ہیں کسی کوئی ورٹ سے یا کوئی اس کی چھیڑ رکھتے ہیں تو teasing use کرتے ہیں it is his teasing word یہ اس کی چھیڑ ہے you have put me in a fix تم نے مجھے الجن میں ڈال دیا ہے in a fix کا مطلب ہوتا ہے گائز کسی الجن میں ڈالنا کسی پریشانے میں ڈال دینا you have put me in a fix تم نے مجھے الجن میں ڈال دیا ہے you should better avoid me تم مجھ سے بچ کر رہو avoid کا مطلب ہوتا ہے بچ کر رہنا you should better avoid me تم مجھ سے بچ کر رہو how many times should I tell you کتنی دفعہ میں آپ کو بتاؤں how many times کا مطلب ہے دوستوں کتنی دفعہ how many times should I tell you کتنی دفعہ میں آپ کو بتاؤں do not get out of your limits اپنی حد سے مت بڑھو limits کا مطلب ہوتا ہے گائز کسی حد سے بڑھ جانا اپنی limits over ہو جانا do not get out of your limits اپنی حد سے مت بڑھو stay within your limits اپنی حدود میں رہو یہاں بھی limits کا مطلب ہے گائز حد میں رہنا اپنی حدود میں رہنا stay within your limits اپنی حدود میں رہو یا اپنی حد میں رہو why are you against him تم اس کے خلاف کیوں ہو against کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف ہونا why are you against him تم اس کے خلاف کیوں ہو you have hit the spot تم نے بڑے پتے کی بات کی ہے hit the spot مطلب ہے دوستوں پتے کی بات بڑے پتے کی بات اس کا مطلب ہے کوئی to the point بہت اچھی بات کر جانا you have hit the spot تم نے بڑے پتے کی بات کی ہے مطلب کوئی اچھی بات کی ہے کوئی کام کی بات کی ہے تو guys آج کا ہمارا لیسن تھا اگر آپ لوگ کو یہ وڈیو پسند آئیے guys تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نام علیہ guys ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی وڈیو کے ساتھ جب تک کہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں